وائرل پوائنٹ کے معزز ناظرین السلام علیکم اسٹیبلشمنٹ کے نئی نویلی دلہن چوتھی مرتبہ نکاح کے لیے حلالہ کرنے کے لیے عدالت پہنچ گئی یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں جب لڑکی والوں نے دلہن کو پھول کی پتیوں والی گاڑی سے نکالا اور لڑکی والوں نے بارات کی شکل میں اس دلہن کو عدالت کے اندر لے جانے کے لیے رستے بنانے کی کوشش کی اور اس دوران اس دلہن کے سکورٹی گاڑ جو ہیں وہ بھی پولیس سے گتھم گتھا ہوتے رہے دوسری جانب لڑکی والوں نے بھی دلہن کو فل پروٹوکول دینے کے لیے عدالت کے اندر زبردست قسم کے سکورٹی کے انتظامات کر رکھے ہیں عدالت کے دروازے سے لے کر کمرہ عدالت تک دونوں اعتراف سسرال والوں نے نوجوانوں کو کھڑا کیا ہوا ہے جو جوان اپنی دلہن کو پروٹوکول دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اندر دیکھتے ہیں کہ لڑکے والے یعنی نیب والے اپنی دلہن کے لیے کس طرح کریمارکس دیتے ہیں پچھلی مرتبہ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم گرفتار نہیں کرتے یعنی ہم دلہن کو حلالہ سے پہلے نہیں دیکھے جا سکتے گرفتار نہیں کر سکتے آج وہ کیا کرتے ہیں کہ دلہن کا حلالہ پورا کرنے کے لیے جو پرانے ریفرنسز ہیں وہ واپس لیتے ہیں یا نہیں لیتے بہرحال یہ دلہن سجدہج کر اپنے پوری بھاراتیوں کے ساتھ حلالہ کرنے عدالت پہنچ چکی ہے اور سسرالی جو ہیں وہاں پر موجود ہیں جو اب نیب کی صورت میں ان کے لیے رستے ہموار کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ اس بارے میں کیا رائے رکھیں گے کہ اس حلالہ کے بعد جو چوتھا نکاح ہوگا اس کے دورانیاں کتنا ہوگا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جتنے بھی نکاح ہوئے اس دلہن اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ان کی زندگی کبھی بھی دو اڑھائی سال سے زیادہ نہیں رہی اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان پچھنے چالی سال سے مسلسل انطلاقوں کے چکر میں ایک عذیت سے گزر رہا ہے اور اس ملک کی عوام جو ہے متربتی نظر آتی ہے